موسیقی ہے کہ ریمان آرڈر کے اگلے ہی دن سزا دے کر ملزم کو جیل بھیج دیا گیا فی الحال ان خلطیوں پر مداخلت نہیں کریں گے تمام نکات ہائی کورٹ میں اٹھائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا دائر اختیار کا اعتراض اپیل میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے جسٹس مندخیل نے کہا کہ اس تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے کہ اس شکایت کے قانونی حیثیت پر نہیں جسٹس منساہر نقی نے ریمارکس دیئے قانون کے مطابق مجسٹریٹ نے تعیون کرنا ہوتا ہے کہ مقدمہ وہ سن سکتا ہے یا سیشن کورٹ شیئرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ اور القادر کرسٹ میں کرپشن کی اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شیلیس کی لندن میں گھٹگو کہا اس بندے نے پاکستان کو تباہ کیا نوجوانوں کو کھڑا گردی سکھائی دستور کی بار بار خلاف کر دی گی دھرنوہ احتجاز کے مظاہروں کی صرفہ کچھ نہیں کیا اقتدار میں آ کر اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی امریکہ جا کر کہا کہ میں نواز شریف کے جیل میں کمرے سے پنکھا اور ایٹی سب کچھ اتار دوں گا توشہ خانہ مقدمہ واضح طور پر چوری کا مقدمہ ہے اس کیس کا فیصلہ جلدی میں نہیں ہوا کیس عدالت میں گیارہ ماہ چالہ ہے رہنمان نون لیگ اتتارر کی پریس کانفرنس کہا تحائف کی فروغ سے حاصل رقم کو چھپایا گیا انسان وہ چیز چھپاتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہو بحث توفے لینے کی رہی بلکہ معاملہ بلیک میل میں فروغ کرنے کا ہے کچھ ملزمان کے لادلے پن کا خیال رکھا جاتا ہے اتتارر نے کہا پینما کیس میں بینچ میں سپروائزری بینچ بنایا گیا تھا سب نے دیکھا سپروائزری جج نے کیا کردار دار کیا جنہ ہاؤس حملہ کیس میں چرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے اور تفریش کی اجازت کے لیے درخواست دائر انصداد دہشت کردی عدالت نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے اپیل دائر کی درخواست میں موقع اپنایا چرمن پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کے تحت عدالت نے سزا سنائی وہ اس وقت اٹک جیل میں سزا کارٹ رہے ہیں عدالت اٹک جیل سے چرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے اور تفریش کی اجازت کے لیے سندھ آئی کوٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جی آئی ٹی بنایتنے کا حکم دے دیا سیکرٹری داخلہ آئی ٹی سندھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جی آئی ٹی کا نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی شہریوں کو لاپتہ کرنے کی مقدمات کی سماعت کے دوران اہلہ خانہ کی دعائیاں عدالت نے پیچ رفت رپورٹ طلب کر لی سدکاری وقیل قابل ذکر وضاحت نہ کر سکے صدر مملکت کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط صدر نے ملاقات کی دعوت دے دی لکھا وزیر آزم کے مشبرے پر قومی اسمبلی کو تحریل کیا نوے روز میں الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند ہو چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا تھا تاکہ تاریخ تیہ کی جا سکے صدر کا خط الیکشن کمیشن کو موصول ہو گیا جائزہ اجلاس طلب صدر سے ملاقات کے آئینی و قانونی پہنیوں کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آخاز ملاقات کے لیے دعوت نام میں بجوا دیئے انتخابات کے شرڈیل اور تاریخ پر مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن کے شہباز شریف آسید زرداری چیرمن تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کو خط شہباز شریف کو 25 اگست کو الیکشن کمیشن بلائے گیا ہے چیرمن تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان آج ملاقات کے لیے طلب آسید زرداری سے مشاورت 30 اگست کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے جے یو آئی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اپنے مشاورتی کمیشن بنا دیں جے یو آئی وفت آج تین بچے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے گا مولانا عبدالغفور حیدری کامران مرتزہ ایڈوکیٹ جلال الدین ایڈوکیٹ مولانا عطا تر بیش اور دیگر رہنما شامل نون لیگ کا سات رکنی وفت 25 اگست کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے گا وفت میں احسن اقبال، حاصل نصیر تارر، زاہد حمد، رانہ سناولہ، سعاد رفیق، امیر مقام اور عطاولہ تارر شامل پی ٹی آئی نے دی چیف لیکشن کمیشن سے ملاقات کرے تین روپنی کمیٹی بنا دی سنیٹر علی زفر، بیرسٹر گوہر خان اور عمیر نیازی تحریک انصاف کی نمائندگی نگرہ حکومت نے عام انتقابات میں تاخیر کا اشارہ دے دیا نگرہ وزیر اطلاعات مرتزہ سولنگی کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے کمز کم چار ماہ درکار ہیں الیکشن میں معاملی تاخیر ہو سکتی ہے مرتزہ سولنگی نے کہا الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا نگرہ حکومت کا اس سے تعلق نہیں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جو الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن نے پہلے ہی اپنا ٹائم ٹیبل چاری کر دیا ہے نگرہ وزیر اطلاعات نے کہا چئر لفٹ واقعے میں پاک آرمی اور فیسائیہ نے ریسکو آپریشن کو کامیاب بنایا یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ رون مانا ہوئی بڑڈرام چئر لفٹ واقعہ پولیس نے چئر لفٹ کے مالک اور آپریٹر کو گرفتار کر لیا لفٹ کے کنٹرول روم سیل کر دیا ایف آئی آر میں کوتاہی برتنے کی پانچ دفعات شامل مالک اور آپریٹر نے سنگین کو اتاہی دہشتگرد اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں ان کا پیشہ کریں گے آرمی چیف جرنل آسمونیر کا دورہ جنوبی وزیرستان آئی سپی آئی کے مطابق سپرسالار نے وزیرستان کے علاقے شیروں کی کا دورہ کیا انہیں انسویتازی دہشتگرد اور انٹیلیجنس آپریشن پر بریفنگ دی جرنل آسمونیر نے افسروں اور جوانوں سے خطاب کیا عظم حوصلے کی تعریف کی کہا شہدہ ہمارا فقر ہے ان کے قربانی آرائے کا نہیں جائے عوام پر مہنگائی کا نیا بم گرا دیا گیا بچھلی پانچ روپے چالیس پیسی فی یونٹ مہنگی کرنے کی منصوری اضافہ چوتھی سماحی میڈجرسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق لائف لائن کے لئے ایلیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈکورٹر میں مخوص کشمیر میں جاری ظلم ستم کے حوالے سے تصویری نمائش مہمانہ خصوصی او آئی سی کے اسسسٹنٹ سیکریٹری جرنل سفیر بگر بگر تھے تصویری نمائش میں دیکھا گیا کہ چھتر سالوں سے بھارت کشمیری پر انسانیت سوز مظالم دھا رہا ہے تحریک ازادی اور بنیادی حقوق پر قابض ہے او آئی سی میں پاکستان کے مستقل مندور سید محمد فرواد شیر کا کہنا تھا کہ بھارت ایک جانب مقوصہ کشمیر میں کشمیریوں کا خون باہا رہا ہے تو دوسرے جانب کشمیری کی آئینی حیثیت ختم کریں ان کی شناک کو ختم کر دینا چاہتا ہے آئی سی سی نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی اعلامی کے مطابق ونڈے میں بابر آزم کا بدستور پہلا نمبر برقرار وینجرسن کا دوسرا امام الحق کا تیسرا اور فخر زمان کا پانچپا نمبر براجمان ہے بولرز رینکنگ میں آسٹریلیا کے جوش حیثیل ورڈ کی پہلی پوزیشن ہے شاہین شافریدی کے رینکنگ میں نوی پوزیشن برقرار حارس رعوب سات درجی کی چلان کے بعد چھتیس پہ نمبر پر آگئے ٹوپ ٹین آل راونڈرز میں پاکستان کا کوئی خلاڑی موجود نہیں ٹی ٹوینٹی بیٹرز میں بھارت کے سوریہ کمار یادیف کا پہلا نمبر برقرار پاکستان کے بحمد رزوان دوسرے اور بابا رازم تیسرے نمبر پر معاش ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھ دیجئے آپ لوگ اس پھل پاکستان میں ازاد ہیں صحابتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حق مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی کرتی ہیں اشید تروائیوں میں آزادی کردی جو شکروش کے ساتھ منا دیا کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے